موسیقی آج کا میرا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے سینسٹیوٹی آف ڈا ریٹینہ لائٹ اینڈ ڈا 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 اڈاپٹیشن اڈاپٹیشن کا میکنیزم کیا ہے سینیفکینس کیا ہے یہ میں آج آپ سے بیسکس کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اب لائٹ اینڈ ڈاڈاک اڈاپٹیشن اور سینسٹیوٹی ہوتی گیا اب لیٹس پوز ایک پرسن ہے جو کہ دارک روم میں کافی دیر تک بیٹھا رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ یکدم کسی برائٹ روم میں انٹر ہو گیا ہے اب برائٹ روم میں جیسے انٹر ہوگا تو آپ نے کاملی ایبزاب کی ہوتا کہ جب آپ دارکنس سے برائٹنس میں جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئیز میں لائٹ چپتی ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کو کہتے ہیں فینامین کو سینسٹیوٹی لائٹ آنکھوں میں چپتی ہے اس فینامین کو کہتے ہیں سینسٹیوٹی لیکن کیا ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد بیئین جو ہماری ہے وہ دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے اب یہ نارمل کیوں ہو گئی اور سٹارٹ میں ہمیں آنکھوں میں جو ہے لائٹ جو ہے وہ کیوں چپتی ہے سٹارٹ میں اس لیے چپتی کیونکہ ہم نے لائٹ کو ایڈاپٹ نہیں کیا لیکن کچھ دیر کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ ہم جو لائٹ آئیز میں پڑ رہی ہے ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہماری بیئین دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے اس فینامین کو جس میں لائٹ کو ایڈاپٹ کر لیں اس کے کہتے ہیں لائٹ ایڈاپٹیشن اور دیفنیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا کہ جب پرسن ڈارک روم سے برائٹ روم میں آئے گا کچھ نہ کچھ اس کی آنکھوں میں لائٹ شوبے گی اور اس کے بعد بیئین دوبارہ نارمل ہوتے کچھ ٹائم لگے گا اس ٹائم کو کہتے ہیں لائٹ ایڈاپٹیشن ٹائم یعنی کہ کتنا ٹائم لگتا ہے وہ لائٹ کو ایڈاپٹ کرنے میں کتنی دیر لگاتا ہے کتنی دیر بعد وہ لائٹ کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے کتنی دیر میں اس کو کہتے ہیں لائٹ ایڈاپٹیشن ٹائم اور اسی طرح کنورسلی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاملی آپ نے افضاب کیا ہوگا کہ جب کوئی پرسن برائٹ روم میں بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ اٹھ کے کسی ڈارک روم میں چلے جائے تو کیا ہوتا ہے انیشالی آپ کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی لیکن فیو منٹ لیٹر ویژن دوبارہ نارمل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے تو اس فینامنے کو کہتے ہیں ڈارک ایڈاپٹیشن کیونکہ انیشالی ڈارکنس کو ہم نے ایڈاپٹی نہیں کیا ہوتا اس لیے انیشالی جب برائٹ روم سے ڈارک روم میں جاتے ہیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ڈارکنس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس ایڈاپٹ کرنے کے لیے جتنا ٹائم لگتا اس کو کہتے ہیں ڈارک ایڈاپٹیشن ٹائم یعنی کہ کوئی پرسن کتنی دیر میں ڈارکنس میں اس کی ویژن دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے جب وہ برائٹ روم سے ڈارک روم میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی ویژن نارمل ہوتے ہیں کتنی دیر لگاتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کا ڈارک ایڈاپٹیشن ٹائم اب اس ایڈاپٹیشن کا میکانیزم کیا ہے اس کا میکانیزم اصل میں تین ہے لیکن ان کو سمجھنے سے پہلے آپ نے کچھ جرنل روم میں نے بنائے آپ کو وہ بتاتا ہوں میکانیزم سمجھنے سے پہلے اگر آپ یہ چار رول اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ آسانی سے یہ میکانیزم یاد رکھ سکتے ہیں یہ رول کیا ہے پہلا رول یہ ہے کہ سینسٹیوٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پرسن ڈارک روم سے برائٹ روم میں جاتا ہے تو لائٹ آنکھوں میں چھپتی اسے سینسٹیوٹی کہتے ہیں اصل میں سینسٹیوٹی ہوتی کیوں ہے کہ جب لائٹ آئیز میں ریٹینا پہ پڑتی ہے تو ریٹینا کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل سٹکچر ریٹینا کا بتایا تھا روڈ اور کون سیلز پہ جاتے ہیں روڈ اور کون سیلز میں کچھ کیمیکلز پہ جاتے ہیں روڈ میں ریڈاپسن ہوتا ہے کونز میں فوٹو کیمیکلز یا فوٹو کیمیکلز جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جب لائٹ ان پہ پڑتی ہے تو ان کی ڈیڈیڈیشن ہوتی ہے تو بریکڈاؤن آف تک کیمیکلز کی وجہ سے کیا ہوتی ہے ہماری لائٹ روم میں آنکھوں میں چھپ رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سینسٹیوٹی تو سینسٹیوٹی اس ڈریکٹلی پرپورشنل تو کنسنٹریشن آف تک کیمیکلز اور دکھوٹو کیمیکلز اب دیکھیں سادہ سی بات ہے جتنے زیادہ کیمیکلز ہوں کے جتنا زیادہ کیمیکلز پڑے ہوں گے ہمارے روڈز اور کونز سیلز کے اندر لائٹ جاکا ان پہ پڑے گی تو اتنے زیادہ وہ لائٹ کا ایبزاپ کر کے اتنا زیادہ بریکڈاؤن ہوگی ان کی جتنی زیادہ بریکڈاؤن ہوگی تو میں نے بتایا کہ سینسٹیوٹی ہوتی بریکڈاؤن کی وجہ سے تو اتنی زیادہ سینسٹیوٹی تو دا لائٹ ہوگی لائٹ ہماری آنکھوں میں اتنی زیادہ ہی چوبے گی دوسرا جنرل رول کیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سینسٹیوٹی ہے جب بھی آپ انٹر ہوتے ہیں جو میکنیزم ہے کہ اگر آپ ایک برائٹ روم سے ڈارک روم میں انٹر ہوتے ہیں یا ڈارک روم سے برائٹ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو جنرل رول آپ نے ایک دین میں بٹھالے نہیں ایک بات وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم ڈارک روم سے برائٹ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو برائٹنس میں انٹر ہوتے ہیں کیونکہ برائٹنس میں لائٹ جو ہے وہ آنکھوں میں چھوکتی ہے تو اس لیے کیا ہوتا ہے اس کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے سینسٹیوٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے سینسٹیوٹی ڈا لائٹ اور جب ہم برائٹ روم میں بیٹھے ہیں وہاں سے کسی ڈارک روم میں انٹر ہو گئے ہیں ڈارکنس میں گئے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے یہ بہت important ہے آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ جو intensity of the light ہے نا intensity of the light intensity of light جو ہے it is inversely proportional to the concentration of the chemical جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کون کون سے ہوتا ہے adoption and the photochemical اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ intensity of the light ہے it is directly proportional to the breakdown of the chemical کیونکہ جیسے light جا کے ریٹینہ پہ گرتی ہے تو اس کے روڈز اور کون سیلز میں جو chemical پائے گئے ہیں وہ اور light کو absorb کر کے breakdown ان کی start ہو جاتی ہے جتنی زیادہ breakdown ہوگی تو remaining concentration of the chemicals اتنی کام ہوتی جائے گی یعنی کہ جو chemicals جب breakdown زیادہ ہوگی تو خود وہ کام رہے جائیں گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ intensity of the light is directly proportional to the breakdown of the chemical redoption and the photooption and intensity of the light is inversely proportional to the concentration of the redoption and the photooption اب اگر آپ نے یہی رول یاد رکھ لیا ہے تو اب آپ کے لیے mechanism سمجھنا بہت آسان ہوگے mechanism گائٹن میں جو ہماری تین ڈسکس کیے گئے ہیں یہ کون کون سے ہیں نمبر ون adaptation کیسے ہوتی ہے by changing in the concentration of the chemical جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے adoption ہوتا ہے اور chemicals ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے change in the pupillary size ہمارا جو pupil ہوتا ہے ہمیں آئی کی نیٹمی میں initially میں نے آپ کو بتایا تھا تو pupil کا size کو adjust کر کے بھی جو ہے adaptation ہو سکتی ہے اور تیسا mechanism کیا ہے neuronal mechanism اب ان کو میں one by one بتاتا ہوں آپ کو mechanism number one بتاتا ہوں mechanism one کیا تھا change in the concentration of the chemicals chemicals کی concentration میں change علا کے کیسے adaptation ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو rule جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے جس وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کیا کہ sensitivity جو ہوتی ہے it is directly proportional to the concentration of the chemicals اور دوسری بات جو کیا تھی وہ آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ جو light کی intensity ہے light intensity it is inversely proportional to the concentration کیوں کیوں کیونکہ it is directly proportional to the breakdown یعنی کہ جتنی intense light آکے گرے گی اتنی زیادہ وہ absorb کریں گے photochemicals یعنی photochemicals اور adoption اتنی زیادہ light absorb کریں گے اور جتنی زیادہ وہ light absorb کریں گے ان کی اتنی زیادہ breakdown کم ہوگی اور ultimately ان کی concentration کیا ہو جائے گی کم ہوگی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ brightness میں کیا ہوتا ہے اور darkness میں کیسے adaptation ہوتی ہے تو brightness میں میں نے آپ کو star میں بتایا تھا کہ جب ہی ہم bright light میں انٹر ہوتے ہیں تو کیونکہ light آنکھوں کو کچھ رکھتی ہے تو اس لئے mechanism جو nature نے کیا رکھا ہے کہ sensitivity to the light ہوتی ہے وہ brightness میں decrease ہو جاتی ہے اب sensitivity کیسے decrease ہوتی ہے میں نے بھی آپ کو بتایا یہ فارمولی سے آپ دیکھ لیں کیونکہ جب brightness میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ light intensity brightness میں ہوتی ہے زیادہ جب light intensity brightness میں زیادہ ہوگی تو کیا ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو chemical substances are rods and cones میں وہ زیادہ سے زیادہ light absorb کریں گے جب وہ زیادہ سے زیادہ light absorb کریں گے تو ان کی breakdown ہو جائے گی زیادہ جب ان کی breakdown زیادہ ہوگی تو ان کی remaining concentration بہت کم رہ جائے گی جب concentration ان کی بہت کم رہ جائے گی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ sensitivity جو ہے یہ تو depending concentration of the chemicals پہ کرتی ہے جب ان کی concentration کم ہو جائے گی تو sensitivity بھی کم ہو جائے گی اب اس کا آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ concentration جب کم ہوگی اب جتنے ہمارے پاس chemical substances ہے وہ تو ایسے سمجھ لیں bright light میں جانے کے بعد جب light کا exposure ہوا ہے وہ سارے کے سارے degrad ہو گئے ہیں اب وہ دوبارہ یہ sensitivity اس وقت بڑے گی کہ جب یہ دوبارہ time required ہے کہ دوبارہ photochemicals اور redoption وغیرہ دوبارہ unite ہوں redoption دوبارہ بنے photo option دوبارہ بنے پھر دوبارہ light پڑے پھر sensitivity دوبارہ ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی جو موجودہ ہمارے پاس chemicals پڑے تھے light پڑھنے سے وہ کیا ہو گئے سارے کے سارے degrad ہو گئے یہی وجہ کے brightness میں کیا ہوتی ہے sensitivity decrease ہو جاتی ہے دوسری بار darkness میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ darkness میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی dark room میں enter ہوتے ہیں تو میں initially کوئی دکھائی نہیں دیتا تو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی vision کو improve کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے sensitivity to the light بڑھا دیتے ہیں تو sensitivity to the light darkness میں کیسے بڑھتی ہے آپ خود دیکھ لیں یہاں سے فارمولے سے کہ darkness میں intensity of the light بہت کام ہوتی ہے جب intensity of the light بہت کام ہوگی تو جو photo chemicals ہیں اور redoption ہیں یہ light جو ہے absorb کام کریں گے definitely اور اس کی وجہ سے ان کی breakdown بھی کام ہو جائے گی جب breakdown ان کی کام ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی ultimately ان کی concentration جو ہے وہ بڑھ جائے گی کیونکہ جب breakdown ہی نہیں ہو رہی ان کی remaining concentration accumulate ہوتی جائے گی جب concentration بڑھ لے گی تو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ sensitivity کا concentration of the chemicals سے کیا relation ہے direct تو sensitivity بڑھ رہے گی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ dim light میں بھی even ہم دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کتنا efficient mechanism ہے جب ہم brightness سے darkness میں جاتے ہیں تو ہمیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے intensity ہے sensitivity ہے وہ increase ہو جاتی ہے وہ کس طرح increase ہوتی ہے first one minute میں کتنی increase ہوتی ہے 10 fold increase ہو جاتی ہے جبکہ اگر 20 minute ہم darkness میں جا کے بیٹھے رہے ہیں تو کتنے fold increase ہو سکتی ہے 6,004 اور 40 minute later کتنی fold increase ہو جائے گی 25,000 تو اتنا accurate mechanism ہے اتنا یہ efficient mechanism اتنی sensitivity انقریض ہو سکتی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ doors and concerns جو ہے ان کا کیا رول ہوتا ہے adaptation میں کون سا rapidly adopt کرتا ہے کون سا slowly adopt کرتا ہے تو یہ جو ہے dark adaptation curve آپ کو بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ time دکھا گیا ہے اور یہ کس کا relation ہے retinal sensitivity کہ time کے لحاظ سے sensitivity کس طریقے سے change ہوتی ہے اب آپ دیکھیں جو یہاں پہ cones ہیں initially first یعنی کہ start میں ہی جیسے ہی light پڑتی ہے light پڑھنے کے کچھ دیر کے بعد ہی کیا ہوتا کہ جو یہ curve بنتا ہے نا between the retinal sensitivity and the time اس کا جو first part ہے وہ کون بنا رہے ہیں کون اس کا مطلب کیا ہے کہ کون جو ہیں وہ جلدی adopt کر جاتا ہے یعنی بعد جا کے adopt کرتے ہیں اس کا مطلب کون جو ہیں وہ rapidly adopt کر لیتے ہیں لیکن دوسری بات کیا ہے کہ ان کی adoptation جو ہے وہ long lasting نہیں ہوتی few minutes تک adopt کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ adoptation ان کی ختم ہو جاتی ہے جبکہ doors جو ہیں یہ time تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ ایک بار adopt کر جاتے ہیں ان کی adoptation جو ہوتی ہے وہ long lasting ہوتی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جو raws ہیں ان کی adoptation long lasting کیوں ہوتی ہے یہ viva question بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے دو وجہ number one جو ganglionic cells ہیں نا ان کے ساتھ synapse کرتے ہیں تقریباً وہ hundreds times زیادہ ہوتے ہیں ایک single rod کے ساتھ تقریباً hundreds اور more ganglionic cells جو ہیں وہ sign up کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ وجہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ rod cells کا number بہت زیادہ ہوتا ہے کون کی نسبت یہی وجہ ہے کہ ان کی adoptation جو ہوتی ہے وہ long lasting ہوتی ہے میکنیزم آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلری سائز کو adjust کر کے جو ہے adoptation وہ کیسے ہوتی ہے اب ہوتا یہ کہ یہ ہمارا آئی وال ہے اور یہ کیا ہے آئی رس ہیں اور ان کے درمان میں چھوٹی سی سپیس ہے یہ ہے پیپل جب ہوتی ہے brightness تو brightness میں کیونکہ sensitivity کام کرنی ہوتی تو یہ پیپل کیا ہو جاتا ہے کانسٹکٹ کر رہا ہے یعنی بالکل اس کا صحیح چھوٹا سا ہو جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ light بہت کام انٹر ہوتی ہے جب light بہت کام انٹر ہوتی ہے تو جو chemicals ہیں ان کی breakdown بہت کام ہو جاتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ sensitivity کسی وجہ سے ہوتی ہے due to the breakdown of the chemicals تو یہی وجہ ہے کہ brightness میں جو ہماری کام کیسے ہو جاتی ہے پیپل کنسٹکٹ کر جاتا ہے جبکہ darkness میں کیا ہوتا ہے کہ light intensity بہت کام ہو چکی ہوتی ہے اگر ہم نے vision کو normalize کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت جو light ہے وہ ساری کی ساری آئی کے اندر enter ہو اس کیلئے پھر کیا ہو جاتا ہے پیپل جو ہوتا ہے dilate کر جاتا ہے تاکہ جو تھوڑی بہت light intensity بے شک کام ہی ہے وہ light آئی کے اندر ساری کی ساری maximum enter ہو کیونکہ ہم vision کو normalize کرنا جاتے ہیں تو اس طریقے سے darkness میں پیپل dilate کر جاتا ہے اور sensitivity بڑھ جاتی ہے جبکہ brightness میں پیپل کنسٹکٹ کر جاتا ہے اور sensitivity کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے اس کے بعد neuronal mechanism میں کچھ cells ہیں جیسے کہ bipolar cells ganglionic cells یہ cells کیا کرتے ہیں کہ جب light enter ہوتی ہے نا ریٹینا کے اوپر آکے ان پر cells پہ گرتی ہے تو یہ cells activate ہوتے ہیں rot and cone cells activate ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ cells bipolar cells ganglionic cells activate ہوتے ہیں اور ان سے information جاتی ہے ہائر سینٹر تھا اب یہ information جو transmission ہو رہی ہوتی ہے یہ rapid ہوتی ہے جب intensity ہوتی ہے initially high لیکن جب initially تو یہ transmission جو ہوتی ہے یہ rapid ہوتی ہے لیکن اس کے بعد یہ کہا ہو جاتی ہے transmission in cells کے through bipolar ganglionic neuronal cells جو ہیں نا ریٹینا کے in cells کے تھو transmission ہے ہائر سینٹر کو یہ ہو جاتی خود بخود کم ہو جاتی ہے intensity بے شک بڑی بھی رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ sensitivity to the light جو ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ تین mechanism کے تھو to sensitivity adjust ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے اس کی significance کیا ہوتی ہے last or most important point ہے اس کے لئے آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے light کو adopt کر لیا اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم brightness میں work کر سکتے ہیں اگر ہم نے darkness کو adopt کر لیا تو اس کا مطلب darkness میں بھی کام کرتے ہیں تو اس طرح ایک wide range of the wide range of intensity جو ہے اس میں ہم functioning کر سکتے ہیں کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ night time جو day time پہ light کی intensity ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور رات to be light میں intensity بہت کم ہوتی ہے لیکن ہم day time پہ بھی work کر سکتے ہیں ہماری vision normal ہوتی ہے night time پہ بھی vision normal ہوتی ہے ہم اپنے normal function perform کر سکتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے due to the light and dark adaptation اور اس کے لئے دوسری significance کیا ہے اب یہ بہت important ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے یہ ہے ہمارا retina اب ریٹینا کے اوپر جو ہے ہمارا جب image بنتا نا image کے دو power ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا image بنا ہے ایک ہوتا ہے dark dot دو طرح کے dot بنتے ہیں کوئی بھی image ہے let's suppose یہ person کو دیکھا ہے اس کا image جو بنا ہے اس کی image میں کیا ہوں گے دو طرح کے dots ہوں گے bright dots یہ bright ہے اور یہ کہتے ہیں dark dots ہوں گے اب journal principle کہا ہے کہ یہ جو bright dark ہے نا یہ ریٹینا کے cells کو activate کر دیتے ہیں جبکہ جو dark dot ہوتے ہیں یہ activate کبھی بھی نہیں کر سکتے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے important جو ہے اس کے درمیان contrast ہو جاتا ہے یعنی کہ bright جو ہیں spot وہ stimulate کر سکتے ہیں جبکہ dark نہیں کر سکتے ہیں یہ جو contrast ہے یہ بہت important ہے normal vision کے لئے لیکن اگر کبھی کبھی ایسے ہو let's suppose کوئی person ہے theater میں movie دیکھا آ رہا ہے اگر وہ باہر نکلا bright light میں تو کیا ہوگا کہ یہ جو dark spot ہے نا کیونکہ bright light اتنی زیادہ ہے کہ وہ bright light کو بھی اس نے adopt نہیں کیا گئے تو کیا ہوگا کہ یہ جو dark dot ہے نا یہ بھی ریٹینہ کے cells کو activate کرنا شروع کر دیں گے جب یہ بھی activate کرنا شروع کر دیں گے تو یہ brightness اور darkness ان دونوں کے درمیان contrast کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا اس کی vision blur ہو جائے گی لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا کرے گا adopt کر لے گا light light کو adopt کر لے گا تو پھر کیا ہوگا یہ جو dark dot ہیں یہ ریٹینہ کے cells کو activate کرنا ختم کر دیں گے صرف برائیٹ ہی کریں گے اور یہ contrast دوبارہ establish ہو جائے گا جب یہ establish ہو جائے گا تو person کی vision جو دوبارہ ہو جائے گی نارمل تو یہ ساری significant اگر کوئیری آف میری کمر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much